بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا آج کا تیسرا ویلوگ ہے آج بائیس دسمبر اس ویلوگ کے اندر میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان نے مجودہ گورنمنٹ اور جنرل کمر جوید باجوا کو ٹھوک کے رکھ دیا ٹھوکنا چاہیے تھا دیکھیں میں جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے جب سے پہلا شخص جس کی اوپر پہلی ایف آئی آئر بھی ہوئی اور اس کے بعد اور میں پہلا شخص جس نے جنرل کمر جوید باجوا کو غدار بھی کہا اور یاد رکھئے گا کہ میں نے غدار زبانی گلامی ہوا بھی نہیں کیا تھا میں نے میرے پاس جو میری انویسٹیگیشن تھی اس کے اندر کنفرم یہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ یہ واقعی ہی غدار ہے میری جو پہلی بھی لوگ تھی میں نے امیر کی کہ شاید کمر جوید باجوا انوالو نہیں ہے اور میں نے اس کو کہا کہ یہ جو مجودہ اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم امران خان کے گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کائنڈلی اس میں ہمارا پاکستان کا بہت نقصان ہوگا ایکنومیکلی اور ادروائز تو کائنڈلی اٹس بیٹر کہ آپ ٹیکنو کریٹ کو لیا ہے یا آپ مارشل لگا دو یہ میں نے پہلی وی لوگ بنائی اب یقین کیجئے اسی دن رات کو میرے ساتھ وہ وو آفیسز سینئر آفیسز سرمین آفیسز اور رٹائیٹ نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے ایک ایک چیز بتائی کنفرم اور ڈاکومنٹری میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی آئیں کہ باجوا صاحب ہی تو سب کچھ حرامزدگیہ کر رہے ہیں باجوا اور اس کا سسر جنرل اجاز امجد وہ جس کے قبر میں ٹانگی ہیں وہ بغیر ابھی انسان اس رجیم چینج جو پاکستان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہے مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ جنرل اجاز امجد کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کو توڑنا اور پیسہ لوٹنا اور انڈیا کے اندر جو ان کا ایک شہر ہے قصبہ ہے اس کو واپس لینا کیونکہ ان کی عبادات کی جگہ وہاں پہ ہے یہ مجھے بتایا گیا میں نے یقین کیجئے پوری انویسٹیکیشن کی انویسٹیکیشن کے بعد دوسری میری وی لاغ دیکھئے میں نے اوپن لگی جنرل اجاز امجد جنرل کمر جوید باجوا اور چند ہواری جو اس وقت بھی مجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سرو کر رہے ہیں ان تمام کو میں نے غدار کہا اور میں ہمیشہ یہی بات کرتا رہا بار 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 ریپیٹڈ لوگوں کو اویرنس دیتا رہا کہ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو یہ پاکستان ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے ہمارے بچوں کا ہے یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری پہچان پاکستان ہے یہ پاکستان آرمی ہمارے بچوں سے ہے جنہوں نے سیکریفائی کیا ہے یہ بغیرد لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہ تو سیکریفائی کیا ہے نہ کچھ اور باجوا کو دیکھ لیں نا میڈل ایسے لگائی ہوئے جیسے پوری دنیا سے نے فتح کی ہے لیکن ایک کارنامہ بتا دیا جو اس نے پاکستان کے لیے اچھا کیا ہو یا اپنے کسی خون کو فوج میں بیجاؤ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی حقیقت بتا رہا ہوں بہت خوشی ہوئی اور اس چیز کا میں انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان ان کو ٹھوک بجا کر رکھے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ صرف کہنا کہ ہاں وہ نیوٹرل بندہ یا کوئی ایسا بندہ سیدھا بات کریں جنرل باجوا غدار ہے اسے رامزادہ نے سارا کچھ کیا ہے دیکھیں رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جس نے کچھ پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے رسپیکٹ اس کی ہے جس نے اپنی قربانی دی ہے جن لوگوں نے لوٹا ہے یا جن لوگوں نے ان لوٹنے والوں کو فسیلیٹڈ کیا ہے وہ پاکستان کے کسی صورت میں بھی نہ تو ہمدرد ہے نہ اور کچھ وہ غدار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور غدار کی وہی سزا ہے جو ایک ہونی چاہیے اور ہم نے یاد رکھئے گا جب تک ہم نے کوئی بھی مسالی سزا سرعام پبلک بھی نہ دی یہ کبھی بھی پاکستان صدر نہیں سکے گا ہماری دیکھیں جو ہماری عدالتیں ہیں ہماری جس کے اندر انہوں نے چون چون کے حرام خور جا جلا کے بٹھا دیا آپ ان کے بارے میں بات کرو فیصلے کے وہ آپ کو کنٹمٹ آف کور لگا دیتے ہیں ان سے پوچھو سی بغیر تو کون سی یہ دالتے ہیں تمہاری ان چورو ڈاکوہوں کو فسیلیٹر کرنے کے لیے پچاس روپے کا سٹیم پیپر پہ ایک کرمنل کو باہر جانے کے لیے تم سمجھتے ہو کہ everybody is a stupid person you are stupid people you are the criminal you are the terrorist we will not spare you remember یہ جو judges corrupt بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو bureaucrats بیٹھے ہیں corrupt جو اداروں کے اندر اس وقت لوگوں کے کپڑے تو آرنے والے ہیں ان تمام کو یاد رکھنا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الادے جنگ ہو چکا ہے اب اپنی تیاری کرو اپنی پینٹوں کو ٹائٹ کر لو بینٹے ٹائٹ کر لو انشاءاللہ بہت جد اترنے والی ہیں ہم نے اس پاکی سر کو بچا رہے ہیں ہم انتظار اور نہیں کر سکتے جیسا کہ عمران خان نے بولا ہے میرے پاکستانیوں عمران خان نے جو ایک ایک بات کی ہے کہ جو اس وقت ہماری اکنومیکل کنڈیشن ہے وہ پاکستان بینکرپٹ ہو چکا ہے وہ فارم رسٹوں کو دیکھے کھسرا وہ بغیرہ جب سے بنا وہ ملک سے باہر نکل گیا وہ کبھی کے باہر شاید کوئی ریفریشمنٹ کرنے کے لیے وزر پہ آ جاتا ہے دو ارب روپے آ یار دو ارب روپے اس غریب ملک کا وہ بغیرہ خرچ کر چکا ہے لیکن ملا کیا ہمیں زیرو اور یہی عمران خان نے بات کی یاد رکھیے گا ہمیں اس وقت اشد اشد اور جلد ضرورت ہے اس پاکستان میں الیکشن کی پاکستان میں الیکشن ہوں گے اماندار 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 عمران خان کے گورنمنٹ آئے گی لوگ انویسٹر بھی آئیں گے انشاءاللہ ہمیں لون بھی ملے گا پاکستان کو چلانے کے لیے ہمارے بہت سارے ممالک ہیں جو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی جو اپنا رول ادا کر سکا انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور ہم اس ملک کو بچائیں گے اس پاکستان کو بچائیں گے اور میں اپنی پاکستان آرمی کا وہی عزت وہی رسپیکٹ انشاءاللہ ہم بحال کر کے رہیں گے اور یہ میرے بھی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے ان غداروں کو نام لے کہ غدار کو یار میری فوج کے اوپر الزام مت اٹھاؤ میری اس فوج پہ جن کا تبوت کے اندر جنازہ آتا ہے جس کا جھنڈا آتا ہے اور وہ ماں یا وہ بیوی یا وہ بچے اپنے باپ کے انتظار کر رہے تھے ہیں اور ان کو تبوت ملتا ہے یہ احساس ان کو ہوتا ہے جو اس ملک کے لیے قربان ہوتے ہیں احساس ان کو ہوتا ہے جو سیکریفائی کرتے ہیں ان جیسے بغیرتوں کے لیے نہیں یہ بغیرت ہیں یاد رکھئے بغیرت غدار ہیں یہ رانہ سنا اللہ اکالیہ مچھل اس کے خدا کی قسم اس کو تو میں کہہ تو عرصہ درست اس کو ہنگو جانا چاہئے تھا جتنی اس نے نارکوٹیکس بیج بیچ کے پوری دنیا کے اندر جانگسٹرز کو تباہ و برباد کرتی ہے یہ سارے کا سارا کہہ رہا ہوں کہ ملٹیپل کریمینلز کا مافیا ہے کوئی منی لانڈر ہے کوئی دورکوٹیکس کا بزنس کرتا ہے کوئی اسلا بیچتا ہے اور اسلا بیچ کے اپنا بیچ میں اس کا کیا رکھتا ہے کمیشن حرام ابھی میں آپ کو اتنی تنی باتیں کھول کے بتا سکتا ہوں کہ باجواہ کا انڈرویر بھی اتر جائے گا باجواہ اپنے آپ کو آج بھی اس قوم کے حوالے کر دو اور اپنے کرائم اکسپٹ کر لو ورنہ یہ ابھی جو حرامزدگی ہیں ابھی بھی کر رہے ہو بند کر دے بند کر دے کاش کبھی آنا ویٹرن کلاب میں تیرا حال دیکھ کے آتا ہے تمہیں چھتر مار مارکت تیرا جو چار بار آئے ہیں وہ نہ گنجے کیے تو پھر کہنا تیری کوئی اوقات نہیں ہے آرمی چیف کی بہت عزت ہوتی ہے بہت اس خاکی کی بہت عزت ہے لیکن بغیرت انسان تو انہیں اس خاکی کے دسگریز کی ہے اس یونی فارمی اس سٹیٹس کی دسگریز کی ہے تم پی اے میں سے کٹ اوٹ کر دینا چاہیے تھا برل افسوس عمران خان ہے جو بات کی میری قوم کے لوگوں خدا کے لیے ابھی نکلنا پڑے گا فیزیکل پریکٹیکلی ہمیں ان بغیرتوں کو ان کے دفتوں سے گسیٹنا ہوگا ان کو ایسے لٹکانا ہوگا جیسے لاہور میں مرگیاں لٹک رہی ہوتی ہیں گوشت کو کڑائی گوشت کھانے والے ان کو لٹکانا ہوگا ان کی اوقات کیا ہے چور ڈاکو غدار ان سے نہیں ڈرتے میں جنرل آسے منیر سے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے دو یو آر می ینگر بردہ دو یو آر می جونیر آر آئے ریکویسٹ یو پلیز خدا کے لیے اس پاکستان کو بچالو اور اس میری پاکستان آرمی کو عزت کو وہی بحال کروا دو جو میری پاکستان اور عوام کے درمیان ایک محبت تھی اس باجوہ کو ارسٹ کر لیجئے پلیز یہ ڈرٹی ہیری اور لا بلا بغیرتوں کو ارسٹ کیجئے ان کے کوٹ مارشل ہونے چاہیے انہوں نے پاکستان آرمی کا ان ریالٹی میں ان ریالٹی میں انہوں نے عزت خراب کی ہے ابھی بھی جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں ان لوگوں کو پاکستان کو لوگوں کو بچانا چاہیے یا پاکستان کو لوگوں کو مروانا چاہیے یہ یاد رکھیے گا میری کل میں نے سیکنڈ وی لاغ میں بولا ہے کہ میری کل طالبان کے اس بندے سے بات ہوئی جو ایک کہ ان کا ان ریالٹی میں بڑا اس کا ہولڈ ہے گورنمنٹ کے اندر اس سے پہلے بھی میری بات ہوئی کنفرم کیا اس نے قسم اٹھا کے کنفرم کیا طالبان قسم نہیں اٹھاتے کہ ان کا ان ٹیروریزم کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن ان کے پاس انفرمیشن ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ہی لوکل اجنسی جو پاکستان کے اندر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ جو بغیرد جو اسو گورنمنٹ ہے اس کی کرپشن یا وہ جس جس جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ جا سکے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھو یہ وقت ہے اکٹھا ہونے کا یہ وقت ہے ساتھ دینے کا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیڈر دیا ہے تو ہم اس لیڈر کی عزت کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم سرخرو بھی ہوں گے ہمارا پاکستان ازاد بھی ہوگا یہ میں میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں گبرائیے مت no doubt اس وقت situation اتنی خراب ہے خدا نہ خاصا ہمارے ہاتھ سے ہی نکلے جیسے عمران خان نے بولا میں پاکستان آرمی سے کہتا ہوں یاد رکھئے گا آپ نے فکر نہیں کرنی یہ عوام آپ کے ساتھ ہے باجوا کے ساتھ نہیں باجوا کے وجہ سے یہ آپ سے محبت آپ کی قربانیوں آپ کی وہ سینہ تانے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری قوم آپ نے یہ آرمی کے پیچھے کھڑی ہے جنرل آسم پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کو مضبوط کریں گے ان لوگوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ہٹانے کے لیے ہم چاہتے ہیں اس پاکستان میں اتصاب ہو ہم چاہتے ہیں اس پاکستان میں امن ہو ہم چاہتے ہیں ان کریمینلز کو ٹیررنس کو سزا ہو ہم ایک ہوں اور ایک قوم بن کے ہم پاکستان کو اتنا مضبوط کریں کہ کسی کی جرت نہ ہو پاکستان میں انگلی اٹھا لیں گی پاک فوج زندہ بار پاکستان پہ دبا اسلام علیکم موسیقی